اور تاجر کبھی سستہ سودہ نہیں کیا کرتے ان کو بتا تھا اللہ نے کہہ دیا ہے کہ کرو سودہ اس دن سے پہلے پہلے جب سودہ نہیں ہوگا یہ دنیا میں جنت کے سودے کرنے والے سودہ گرھتے یہاں کی تجارتیں بھی جنت کے سودوں کے لیے کرتے تھے ایک آپ نے واقعہ دیکھا کہ مسلمان پیاسے ہیں ایک اور واقعہ تھا شہر میں کہت ہے مسلمان بچے عورتیں بھوکے ہیں کسی کو کھانا کھلائے گا اللہ اس کو جنت کے میووں میں سے میوہ کھلائے گی حضرت عثمان غنی یہاں سے غنی ہے وہاں کے حریص ہیں شہر میں کہت سالی ہے شدید بھوک پھیل چکی ہے بچے بھوکے پیٹوں تڑپ رہے بھی لک رہے ادھر سے حضرت عثمان غنی کے غلے سے لدہ ہوا اونٹوں کا کافلہ شہر میں داخل ہوتا ہے شہر میں فاقع ہے قہت ہے حضرت عثمان غنی کا غلے سے لدے ہوئے اونٹوں کا کافلہ شہر میں داخل ہوتا ہے ظاہر ہے بڑے نفع پر بکنے کا امکان ہے حضرت عثمان غنی کا یہ اونٹوں کا کافلہ آتا ہے شہر کے سوداگر آکے بولی لگاتے ہیں عثمان یہ کافلہ ہمیں دے دو ہم تمہیں دو گناہ نفع دیتے ہیں راوی کہتے ہیں حضرت عثمان غنی سر ہلا رہے ہیں نائی مجھے سے زیادہ کا وعدہ ہے کسی نے تین گناہ منافع کا وعدہ کیا کسی نے چار گناہ منافع کی آفر کی حضرت عثمان غنی بڑے مطمئن بڑے شاتاں بڑے فرہاں کنٹینڈڈ ریلیکسڈ کرے ہیں وہ تاجر ایک سے ایک بڑھ کے منافع کا وعدہ کرتے چلے جا رہے ہیں یہ سر ہلا کے نفع اور انکار میں جواب دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ زبان پر کیا ہے مجھے اس سے زیادہ منافع کا وعدہ ہے آخرکار راوی کہتے ہیں وہ سارے سودھاگر غلے کے سودھاگر جو اتنے مال لے کر آئے تھے اس کافلے کو لینے کے لیے اس سے زیادہ منافع کمانے کی حرص میں سب جھنجلا گئے سب سٹھ پٹا گئے اور کہنے لگے عثمان آپ کو کتنے نفع کا منافع کا وعدہ ہے ہمیں بھی تو بتائیں اور کہاں سے ہے ان کا جواب دیئے بغیر حضرت عثمان نے فوراں حکم دیا بھائیو گوا رہنا بھائیو گوا رہنا یہ غلہ میں نے شہر کے غریبوں مسکینوں محتاجوں اور بھوکوں میں تقسیم کر دیا تاجر ہیں گھاٹے کا سودھا نہیں کرتے اس دن کے آنے سے پہلے لا بی ان فی ہی وہ دن جس میں سودھا نہیں ہوگا اس بغیر سودھاگری کے دن سے پہلے دنیا میں سودھا کرتے ہیں اور گھاٹے کا نہیں کرتے کم از کم دس گناہ یا ساتھ سو گناہ یا پھر اوخد پہاڑ سے بڑے پہاڑوں جتنا جہنم سے نجات اور جنت میں تاخلے کا سودھا کرتے ہیں گھاٹے کا سودھا نہیں کرتے بڑے سکسیسفل تاجر اللہ ایسا تاجر بنا دے